حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تزدیق کر دی ہے اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے درجن و افراد غزہ میں شہید ہو چکے ہیں حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ایرانی خبر ایڈنسی کے مطابق ہماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق بھی کر دی ہے اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے اور اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے درجنوں افراد غزہ میں شہید ہو چکے ہیں بڑی اور اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ہماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تزدیق کر دی اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حالف پرداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے درجن و افراد غزہ میں شہید ہو چکے ہیں بڑی اور اہم خبر بریکنگ نیوز آپ تک پہنچا رہے ہیں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تزدیق بھی کر دی ہے ایرانی خبر ایڈنسی کے مطابق اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حالف پرداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے وہاں پر انہیں شہید کر دیا گیا ہے اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے درجن و افراد غزہ میں شہید ہو چکے ہیں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تزدیق کر دی ہے اسمائندان کے درجلو افراد غزہ میں شہید ہو چکے ہیں بریکنگ نیوز آپ تک پہنچا رہے ہیں ہماس کے سربرہ اسمائل حنیہ کو عران میں شہید کر دیا گیا ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ہماس نے اسمائل حنیہ کی شہادت کی تزدیق بھی کر دی ہے اور اسمائل حنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلق برداری میں شرکت کے لیے تہراد گئے تھے اسمائل حنیہ کے خاندان کے درجن و افراد غزہ میں شہید ہو چکے ہیں بریکنگ نیوز آپ تک پہنچا رہے ہیں بڑی خبر ہے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق بھی کر دی ہے اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حالف پرداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے جہاں پر انہیں شہید کر دیا گیا ہے اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے درجن و افراد اس سے پہلے غزہ میں شہید ہو چکے ہیں اور اب اسماعیل ہنیہ کو بھی ایران میں شہید کر دیا گیا ایرانی خبر ایجنسی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے اور حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق بھی کر دی ہے اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حالف پرداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے درجت اور افراد غزہ میں شہید ہو چکے ہیں اور حماس کے جو سر براہ ہیں اسماعیل ہنیہ ان کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تذیق کر دی ہے اس سے قبل اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے درجت اور افراد غزہ جنگ میں شہید ہو چکے ہیں اسماعیل ہنیہ ایران میں موجود تھے جہاں پر ایرانی صدر کی تقریب حلم برداری میں شرکت کے لیے وہ تہراد گئے تھے وہاں پر انہیں شہید کر دیا گیا ہے حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تزدیق کر دی ہے جو معلومات سامنے آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں کس طریقے سے انہیں شہید کیا گیا آیا مزائل حملہ تھا یا پھر کچھ دیگر طریقوں کو استعمال کیا گیا لیکن جو معلومات سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق حماس نے بھی اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تزدیق کر دی ہے اور حماس کے سرورہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا اسماعیل ہنیہ ایرانی صدق کی تقریب حلم برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے درجن و افراد غزہ جنگ میں شہید ہو چکے ہیں اسماعیل ہنیہ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ تھے جنہیں ایران میں شہید کر دیا گیا وہ ایران میں موجود تھے جہاں پر ایرانی صدق کی تقریب حلم برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے وہاں پر انہیں شہید کر دیا گیا اور اس بات کی تذدیق حماس نے بھی کر دی ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اسماعیل ہنیہ حماس کے سیاسی ونگ کے سر برا تھے اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے درجلوں افراد غزہ میں بھی شہید ہو چکے ہیں حماس کے سر برا اسماعیل ہنیہ ایران میں موجود تھے ناپر ایرانی صدر کی تخریب علف پرداری میں شرکت کے لیے وہ تہراد گئے تھے اور وہاں پر انہیں شہید کر دیا گیا ہے ایرانی خبر ایرانی نے اس بات کی تذدیق کی ہے اور حماس نے بھی باقاعدہ طور پر اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تذدیق کر دی ہے اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب علف پرداری میں شرکت کے لیے تہراد گئے تھے اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے درجلوں افراد غزہ میں شہید ہو چکے ہیں اسماعیل ہنیہ حماس کے سیاسی ونگ کے سرورہ بھی تھے اسماعیل ہنیہ تہراد میں شہید ہو گئے اور اس بات کی تذدیق بھی کر دی ہے حماس نے اور اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب علف پرداری میں شرکت کے لیے تہراد میں موجود تھے جاوہ پر انہیں شہید کیا گیا ہے جو ابتدائی طور پر معلومات ساندھے آئی ہیں ان کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا گیا ایرانی خبر ایجنسی نے اس بات کی تذدیق کی ہے اس کے علاوہ حماس نے بھی باقاعدہ طور پر تذدیق کر دی ہے کہ اسماعیل ہنیہ شہید ہو چکے ہیں اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب علف پرداری میں شرکت کے لیے تہراد میں موجود تھے جہاں پر انہیں شہید کیا گیا اور اس سے قبل اسماعیل ہنیہ کے خانداد کے درجد و افراد غزہ میں شہید ہو چکے ہیں اسماعیل ہنیہ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ بھی تھے جنہیں ایران میں شہید کر دیا گیا ہے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہراد میں شہید ہو چکے ہیں اس بات کی تذدیق ایرانی خبر ایڈنسی نے کر دی ہے اور باقاعدہ طور پر حماس نے بھی اس بات کی تذدیق کی ہے کہ اس سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہراد میں شہید ہو گئے ہیں اس سے قبل اسماعیل ہنیہ کے خانداد کے درجد و افراد غزہ جنگ میں شہید ہو چکے ہیں اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب علم برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے اسماعیل ہنیہ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ بھی تھے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ایرانی خبر ایڈنسی کے مطابق حماس نے بھی اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تذدیق کر دی ہے اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب علم برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے وہاں پر انہیں شہید کر دیا گیا جو معلومات سامنے آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں ان کے مطابق ابھی تک تذدیق کی ہے حماس نے بھی اور ایرانی خبر ایجنسی بھی اس بارے میں بتا رہی ہے اور آپ کو اس بارے میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسماعیل حنیہ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ تھے جنہیں تہران میں شہید کر دیا گیا ہے حماس کے سربراہ اسماعیل حنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ایرانی خبر ایجنسی نے اس بات کی تذدیق کی ہے اس کے علاوہ حماس نے بھی باقاعدہ طور پر اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تذدیق کرنی ہے اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب علم برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے جہاں پر انہیں شہید کیا گیا اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے درجن و افراد غزہ میں شہید ہو چکے ہیں جبکہ اس بارے میں خبر یہ ہے کہ ایرانی حکام نے یہ کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی تفتیش کی جا رہی ہے اسماعیل ہنیہ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ تھے انہیں تہران میں شہید کیا گیا اور ایرانی حکام کے مطابق اسماعیل ہنیہ کے قتل کی تفتیش کی جا رہی ہے اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب علم برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا بڑی اور اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں حماس نے بھی اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تزدیق کر دی ہے اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریبی علم برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے جہاں پر انہیں شہید کر دیا گیا اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے درجن و افراد غزہ میں اس سے قبل شہید ہو چکے ہیں اسماعیل ہنیہ حماس کے سیاسی وینگ کے سربراہ تھے اور ایرانی حکام نے یہ کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی تفتیش کی جا رہی ہے اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب علم برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے جہاں پر انہیں شہید کیا گیا اسماعیل ہنیہ حماس کے سیاسی وینگ کے سربراہ بھی تھے اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ایرانی خبر ایڈنسی نے اس بات کی تزدیق کی ہے اور حماس نے بھی اس بات کی تزدیق کر دی ہے شہادت کی تزدیق کر دی ہے اسماعیل ہنیہ کی اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب علم برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے جہاں پر انہیں شہید کر دیا گیا اور اب ایرانی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی تفتیش کی جا رہی ہے اسماعیل ہنیہ حماس کے سیاسی وینگ کے سربراہ بھی تھے اور خاندان کے ان کے خاندان کے درزد و افراد کو اس قبل غزہ میں بھی شہید کیا جا چکا ہے اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب علم برداری کے لیے تہران گئے تھے جہاں پر انہیں شہید کیا گیا حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی واقعیدہ طور پر تزدیق کر دی ہے ایرانی خبر ایڈنسی نے بھی اس بات کی تزدیق کی ہے کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب علم برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے درزد و افراد غزہ میں شہید ہو چکے ہیں اسماعیل ہنیہ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ تھے اسماعیل ہنیہ کے قتل کی تفتیش کی جا رہی ہے تجزیہ کار راشد ولی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ازبارے میں بات کریں گے راشد ولی صاحب کیا کہیں گے یہ بڑی خبر ہے غزہ جنگ کے حوالے سے بھی حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا